ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے وہاں ذکر کی تعلیم کیا ہے ذکر کیسے کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے ذکر کرو صرف لا الہ صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ دو چار ماہ کے بعد جب حضرت جیز تمہیں اس قابل سمجھیں گے کہ تم آگے چلو تو پھر اللہ 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 یہ کیا ہے یہ یہ ذکر ہے نہ لا الہ کا کوئی معنی نہ اللہ اللہ کا کوئی معنی کوئی معنی نہیں پورا معنی کیسے بنتا ہے لا الہ الا اللہ توحید کامل کیا ہے لا الہ الا اللہ نہیں دو چار مہینے لا الہ لا الہ اور دو چار ماہ کے بعد اللہ 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 اور آرام سے نہیں بلکہ اپنے دل پہ ضربیں مارنے ایسا خوفناک طریقہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھیں چیخ مار کے ڈر کے بھاگ رہا یہ ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اندھیرہ کر کے ذکر کرو اور ضربیں مارو اجتماعی ذکر کوئی چیز ثابت نہیں اجتماعی ذکر بدعتا ہے ضربیں مارنا بدعتا ہے تکلف سے اندھیرے کرنا بدعتا ہے ذکر کی تختی اس کو کاٹنا بدعتا ہے ذکر کامل لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تو معبود حق ہے باقی سارے معبود باطل ہے تو شیطان کیسے کیسے مار کرتا ہے نہیں تم صحیح راہ کو سمجھو اللہ کا ذکر کرو طریقہ ذکر بھی سنت کے مطابق ہو نماز کو قائم کرو بالکل اللہ کے پہنبر کے طریقے کے مطابق آگے دو چیزیں اللہ نے اور بیان فرمائی فرمایا کہ بلتغفون الحیات الدنیا ان تین چیزوں پر جو کامیابی کی اثاث ہیں ایک چیز رکاوت ہے یہ دنیا کی تعلق داریاں دنیا کے خود ساختہ مظاہب خود ساختہ پارٹیاں خود ساختہ فرقی اور گروہ کہ میں تو فلاں گروہ کا ہوں میں تو فلاں پارٹی کا ہوں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے منشور کو نہیں چھوڑ سکتا نہیں میرے دوست اور بھائیوں نہیں یہ دنیا کی باتیں ہیں فرمایا کہ دنیا ایک آڑ ہے رکاوت ہے اس رکاوت کو توڑو اس بدھ کو ظاہر کرو یا اللہ کیسے ٹوٹے اس کا علاج کیا ہے فرمایا کہ ایک علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جو آنے والا ہے قیامت کا دن اور آخرت کا دن جب تم سب نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کس طرح آنا ہے اس طرح کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا تمہاری برادلی ساتھ نہیں آئے گی آج برادلی کی باتیں کرتے ہو آج حضرت اور پیر کی باتیں کرتے ہو آج ماں باپ کی باتیں کرتے ہو اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا کوئی ساتھ اکیلے بلکل تنہا وہ تمہیں دیکھیں گے تمہارا حال نہیں پوچھ سکیں گے یہ بس ساروں دیکھیں گے لیکن سوال نہیں کر سکیں گے حال نہیں پوچھ سکیں گے سب کو اپنی فکر ہوگی تو آج کون تھی چیز کام آئے گی آج اللہ کے بیغمبر کی اطاعت اللہ کے بیغمبر کی غلامی یہ بات آپ نے کھول کے فرما دی میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو میرا مال ہے مجھ سے مانگ لو قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا وہاں کیا چیز کام آئے گی میری سنت میری اعتبار میری پھوپی تم بے سن لو اکیلی پھوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے فرمایا قیامت کے دن کسی کام نہیں آسکوں گا قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی میری اعتبار عائشہ تم بے سن لو قیامت کے تین گھاٹیاں ایسی ہیں میں تمہیں بھول جاؤں گا جب عامال تلیں گے عامالہ میں تقسیم ہوں گے پلے سرا سے گدرنے کا وقت آئے گا پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے ہر جیز کا حساب دے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ کامیابی کے تین اصول ہیں ایک تذکیہ دوسرا ذکر اللہ تیسرا نماز کی اقامت یہ تمام چیزیں بلکل منحج کتاب و سنت کے مطابق ہو اللہ کا بغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہو اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں غور کریں ان کو اپنا لیں اور ساتھ ساتھ خبردار کر دیا کہ بعض لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے حالانکہ راستہ بلکل بات ہے کامیابی کا راستہ بلکل بات ہے سہل اور آسان ہے ان کے سامنے دنیا دنیا کے بت دنیا کی محبتیں دنیا کے گروہ دنیا کے تعلق دنیا کی برادریاں فرمئے ان سب کو توڑو کیسے توڑے آخرت کو یاد کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جہنم کا عذاب محشر کا منظر کتنی کشن گھاٹیاں کتنے محیب اندھیریں ہیں ان تمام کا سامنہ کرنا پڑے گا تو جب تم آخرت کو یاد کرو گے تو یہ دنیا کے بدھ ٹوٹیں گے جب یہ بدھ ٹوٹیں گے تو پھر یہ اصولِ ثلاثہ ان کی طرف آوگے دین کی طرف آوگے قرآن و حدیث کی طرف آوگے اور اصلاح کی طرف آوگے اللہ مجھے اور آپ کو توفیقِ کامل عطا فرمائے دے اقول قولی حادہ وستغفراللہ لیو لکم وآخرت آبان الحمدللہ ایک سوال ہے شیخ اٹھا ساڑی ساڑی آجا جوالتیو